بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پہلے میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں جی اٹک کتاب میلے کا کچھ دوستوں کی فرمایش تھی کہ کچھ دوستوں کے تأثیرات لیے جائیں اور میلہ تو چکہ جاری ہے تو میں دوبارہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور کچھ دوستوں کے تأثیرات آپ تک پہنچوں گا اور مزید جو کتاب میلے کی صورتحال ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اٹک شہر کے بلدی آخار گئی نمیارے کے دولانے کے دولانے کے دوستوں کے دولانے کے دوستوں کو دیکھا ہے تیس طریب مزید لکہ کتاب میلے کے دوستوں کے دلسٹون میں تو کتاب مزید جو کتاب میلے کیا ہے میلے میں اب بھی گہمہ گہمی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچہ اگر کتاب سے ہم موقع کریں گے تو بچہ بھی اس کتاب سے موقع کریں گے ہم کرکٹ ٹائٹ دیکھتے ہیں بچہ بھی کرکٹ ٹائٹ دیکھتا ہے ہم فورتبال دیکھتے ہیں بچہ بھی فورتبال ٹائٹ دیکھتا ہے ہم کسی اور سرگرگی میں سیاست سرگرگی میں ملویت ہوں گے تو بچوں کی بھی وہی لیکن اگر جس طرح سے ہم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی یا نون ڈیگ پی ٹی آئی جیومر پارٹی یا جو بھی پارٹی ہے بچہ اس پارٹی سے بچہ بن جاتا ہے جس سے اس کے والدین بابستہ ہوتا ہے تو جب ہم ہر چیز والدین سے سیکھتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ یہ اسی تربیت سے ایک سرگرگی کے حوالے سے یہ ایک میلہ بھی تاکہ بچوں کو سکھانے کے لئے ہیں بچہ جب بڑوں سے سیکھتا ہے تو یہ جو میلہ ہے یہ ان کو ایک سکھانے کا ایک بانہ ہے تو جب آپ کے گرہے کے بیلے میں بچے بھی آ رہے ہیں اللہ کرے ہماری جو کوشش ہے یہ سمجاب ہو ہم نے اپنے ایسے کا سردار ادا کر دیا ہے اور یہ کیونکہ خسپسر کرنی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور سپرور کریں ایتین ازار قداب ہے اٹھک کے لئے ہیں اچھا یہ تو آپ کا کہاں ہے یہ ڈوئی گاڑ گوہ ہے کاشی لسن افدال میں لافت گوہ ہے آپ کی اچھا ادھر لکھ رہا ہو ہے یہ گوہ میں ہے مجھے پری کے محنت پاکستان ہمجل صاحب بھی slit buriedہ چرانگیٹی صاحب bout booklet موسیقی ایک بہت ہی اچھا اور مستحسن قدم ہے دوڑے حضر میں جہاں پر ہر جگہ اور ہر کام میں موبائل چھایا ہوا ہے لوگ پاس کر نہیں رہے سنے کتابوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں بلکہ بہت ہٹ تک ہٹ چکے ہیں انہیں کتاب کے قریب لانے کے لیے ایسے میلوں کا انہکار ایسے کتاب میلوں کا انہکار بہت ضروری ہے میلوں کا انہکار تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں آج کل موبائل کا دور ہے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو کتاب کی طرف راغب کریں کیونکہ اصل ساتھی کتاب ہے موبائل والی چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جو تحریر لکھی گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کتابوں کی طرف راغب کریں اور ایسے میلے منقب کریں تاکہ ان میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو جو اٹک میں تیسرا سلانہ کتاب میلہ منقب کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی کم جاب رہا میں اس کے انعقاد پر منسفر کمیڈی کے چیپ افیسر اور دیگر ان کے تمام دوستوں کو جنہوں نے اس میلے کا تمام گیا مبارک بات پیش کرتا ہوں کتاب میلہ جو ہے یہ بیسر کے لیے لوگوں کے علم اور سہول کے لیے ان کی علمی اگائی کے لیے منقب کیا جاتا ہے اور اس علاقے اٹک اور گردنبا کے لوگوں کے تاکہ کتاب تک آسانی سے ان کی رسائی ہو سکے تو الحمدللہ آج کتاب میلے جو تھا وہ بہت ہی کمیاب تھا اور اٹک کی جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں برکورہ سکسا لیا اور لوگوں کے یہاں ستب کی شنیداری بھی بہت ہی قبل ریشت تھی تو اس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ علمی شہور پیدا ہو جی اٹک کتاب میلہ جی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے شام کے چار بج رہے ہیں بہت سارے شائر حضرات بک سیلر پوبلشر عدیب مصنف اپنی اپنی کتابیں سمیٹ رہے ہیں اور میں نے بہت سارے دوستوں کے تاثرات آپ کو سنائے ہیں اور جناب حسین امجد صاحب کا مجھے انتظار ہے جو ہی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے تاثرات کے بعد میں بھی جادت چاہوں گا کتب میلہ جو ہے یہ تیسرا کتاب میلہ ٹک میں جو منتقب ہوا ہے مائیہ اللہ اس میں بہت زیادہ طلباتی تعداد عدیب اور شائر حضرات مشکت اور سپیشلی جو ہے وہ سکول کے بچے اور بچیوں نے بھی قصہ لیا اور کتابوں سے ان کی لگن اور توجہ جو ہے وہ جدنی کی اور بہت اچھا لگا تھی یہ جو ہے انتظامیہ نے غلطیہ کی ایک اچھا ایورٹ منقق کیا ہے اس پہ میں انہیں مبارکات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ کتاب میلہ جی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آج 28 نومبر 2023 اٹک کی عدوی تاریخ میں یہ ایک یادگار دن رہے گا جی تو دوستو کتاب میلہ ختم ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کتابیں سمیٹ رہے ہیں اور بلکل شام ہونے والی ہے یقینہ یہ میلہ بڑا کامیاب میلہ رہا ہے جی اور آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے کمیٹ سبابس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میلہ کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے یہیں پر اجازتیں میری طرف سے اٹک کتاب میلے سے علاوی شکریہ شکریہ شیعر کرنیز مجھے موسیقی